خفتگان خواب لے کرشوت پھس گیا ہے دیکھ رشوت چھوٹ جا ممتاز اردو فکایا شائر شہنشاہ ذرافت دلاور فگا آٹھ جولائی 1939 کو مردم خیر شہر بدائیوں اتر پردیش میں پیدا ہوئے آگرہ یونیورسٹی سے ایم اردو کے علاوہ انہوں نے ایم ای انگریزی اور ایم ایکنامکس کی نگریاں حاصل کی انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز درسو تدریس سے کیا وہ کراچی میں عبداللہ حارون کالج میں بطور اردو لیکٹرار بھی دائنات رہے جہاں اس وقت فیض صاحب پرنسپل تھے دلاور فگار صاحب نے فقط چودہ برس کی عمر سے شہد کہنا شروع کر دیا تھا ابتدا میں انہوں نے سنجیدہ شائری کی مگر بعد میں ان کا رجان مزاہیہ شائری کے طرف ہو گیا اور یہی مزاہیہ شائری ان کی پہچان بنی انہیں شائری ہی نہیں نصر پر بھی عبور حاصل تھا حکومت پاکستان نے باتت وفات انہیں تمغائب برائے خسنے کارکر دل سے نوابا دلاور فگار صاحب کی تصانیف میں شامت اعمال ستم ضریفیاں انگلیاں فگار اپنی آداب ارز مطلع ارز ہے چراغ خندہ خدا جوٹنا بلوائے اور کہا سنا ماف کرنا شامل ہیں انہوں نے سابق امریکی صدر جمی کارٹر کی تصنیف کا اردو ترجمہ خوب تر کہاں کے انوان سے کیا دو جنوری انیس سو اٹھانوے کو دلاور فگار دار فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے وہ کراچی کے پاپوش نگر قبرستان میں مہوے استراحت ہیں دعا ہے کہ کریم اللہ مرہوم کی قبر و خشر کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے الہیہ جادہ فن میں بڑے سخت مقام آتے ہیں مر کے رہ جاتا ہے فنکار امر ہونے تک کتنے غالب تھے کہ پیدا ہوئے اور مر بھی گئے قدردانوں کو تخلص کی خبر خونے تک کتنے اقبال رہے فکر میں اٹھے لیکن راستہ بھول گئے ختم سفر ہونے تک کتنے شبیر حسن خان بنے جوش گوی مر گئے کتنے سکندر بجگر ہونے تک فیض کا رنگ بھی اشار میں آ سکتا تھا انگلیاں سات تو دے خون میں تر ہونے تک ہم نے دیکھے ہی کہاں ہیں وہ ندیم اور فراک جو بہر رنگ نہ جل پائے سہر ہونے تک چند ذروں کو ہی ملتی ہے زیائے خرشید چند تارے ہی چمکتے ہیں سہر ہونے تک دلے شائر پہ کچھ ایسی ہی گزرتی ہے فگار جو کسی کترے پہ گزرے ہے گوھر ہونے تک لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں